سمم ریزا سمم تکی سمم نکی سمم اسکری سمم مہدی حادیت امام الخاتم باعوہ زبران صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مجعل افزال سنواتکا عددا وعنما برکاتکا سرمدا وعزقا تہیاتکا فضلا ومددا على اشرف الحقائق الانسانیت ومہبت الاسرار الرحمانیت وغاست نقد النبیین ومقدمت جیش المرسلین وافزل الخلائق اجمعین والسلاة والسلام والتہیت والاکرام قال اللہ تبارک و دعالا فی القرآن المجید والنفرقان الحمید فعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمعون رسل الكتاب الذین استطعینا من عبادنا صدق اللہ العلی العظیم اضافہ فرمائیں عزدران حسین موالیان حیدر اکرام اس فرش عذاب پہ تشریف فرمائیں جو جو نیک تمنہ لے کے آیا ہے باب الحوائد قصد کا جنابِ لاجپاد مولا حسین بادشاہ سب کی نیک تمنہوں کو اپنی بارگاہ آلی عوی قبول صدق فرمائیں مجلس کی قبولیت کے لئے بابا سے بلند سالوات پڑھیں ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں تو بابا سے بلند سالوات پڑھیں توجہ ہے جناب کاش لوگ ذکر سوٹے بس یہ بیغام تھا اگر لوگ ذکر سنتے یہ حالت لوگتے ہیں باشااللہ باشااللہ ذکر سنو اس لیے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے عزتِ حیدر کی قسم سب سے پہلا محمد و آلِ محمد کا ذاکر اللہ ہے سب سے پہلا جن کے فضائل کا ذاکر ہی اللہ ہے وہ کائنات میں کسی کے بہت آج نہیں یہ قبلہ تشریف لے آئے مولا سلامتہ مولا سلامتہ ان کے ایک ہونا جناب مجلس کی میں ہونی ہے یہ قبلہ قبلہ دی آمد جناب آوازِ بلند سلامتہ قبلہ اجازت ہے مولا دوانو سلامت رکھے امام زمانہ دوانا اپنی حفاظت اجرکھن شب اور روز جناب محمد و آلِ محمد ذکر جاری اُساری قرآنِ مجید فرقانِ حمید سے آیتِ مقدسہ جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے ابھی اطلاعوت کی ہے اللہ ارشاد فرما رہا ہے پھر ہم نے قرآن کے وارث وہ بندے بنائے جو تمہارے جنے ہوئے نہیں اللہ کے جنے ہوئے ہیں روایت نہیں کوشش کروں گا اسی آیت پہ ہی ساری بات سو کوشش کروں گا دعویٰ نہیں ہے کوشش کروں گا کہ اسی آیت پہ سارے اسی آیت کے تناظر میں گفتگو ہو کہ بلا بھی تشریف فرمائیں یہ باوہ سجاد شاہ عرف عام میں جو ذاکر کہا جاتا ہے عرف عام میں میں اس کی بات کر رہا ہوں عرف عام میں ذاکر تھوڑے آلم چکھیں توجہ ہے جناب تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جناب کوئی علمی بندہ سامنے آجے آپ ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ کبلا حاجی صاحب بھی تشریف فرمایا غلام رضا صاحب یہ بھی متعلقے کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں تو مجھے میں بڑے اتبیران کے ساتھ جناب پڑھ رہا ہوں مقصود ہے کچھ لوگوں تک پیغام پچانا وہ کوشش کروں گا آپ تک جو جو میں لے کے آیا ہوں جو محنت کر کے آیا ہوں امانت آپ کی ہے آپ کی حوالے کرنا چاہتے ہو اللہ نے قرآن میں کہا پھر ہم نے قرآن کے وارث وہ بندے بنائے جو بندوں کے چونے ہوئے نہیں اللہ کے چونے ہوئے اچھا اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم نے قرآن کے وارث بنائے جملہ تو مکمل تھا توجہ ہے جناب اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ہم نے قرآن کے وارث اللہ نے یہ کیوں کہا پھر قرآن صرف تلاوت کے لیے آئے قرآن تو تدبر کے لیے آئے فکر کے لیے آئے تو جب قرآن آیا ہی فکر کرنے کے لیے تو پھر فکر کریں کیونکہ بلا پھر فکر کریں آپ دیکھیں اللہ قرآن میں کہہ رہے سومہ پھر پھر اچھا یہ جو لفظ ہے نا پھر یہ ثابت کر رہا ہے کہ ماضی میں کچھ ہوا ہے بندہ کہتا ہے نا یار میں نے تصویر پڑھی ہے میں نے درود پڑھا ہے میں نے صلاحات پڑھا ہے میں نے تحلیل پڑھا ہے میں نے نماز پڑھی ہے پھر میں نے قرآن پڑھا ہے تو پچھو ہے جناب پھر میں نے قرآن پڑھا ہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو قائلہ پھر ہم نے قرآن کے وارث بنائے جو بندوں کے نہیں اللہ کی چنے ہوئے توجہ توجہ آپ ان ثابت کر کہ یہ کون ہے جس کے لئے اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے قرآن کے وارث بنائے اللہ کہتا ہے جاؤ ماضی میں جا کے دیکھو ہم نے دعوت کو بیجا دعوت پہ زبور نازل کی پھر ہم نے موسیٰ کو بیجا موسیٰ پہ ترات نازل کی پھر ہم نے عیسیٰ کو بیجا پھر ہم نے انجیل نازل کی اللہ کہتا ہے دعوت پہ زبور آئی موسیٰ پہ ترات آئی عیسیٰ پہ انجیل آئی دعوت کے جانے کے بعد لوگوں نے سیرت دعوت کو چھوڑ دیا میرے ساتھ چلنا میرے ساتھ چلنا یقین جانے مالت آپ کی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ کا ساتھ ہوگا تو بہت بہتر رہے گا تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ پیغام پہنچ رہے ہیں دعوت کو لوگوں نے سیرت دعوت کو چھوڑ دیا اور زبور کے اندر لوگوں نے تحریف کی پھر جناب ہم نے موسیٰ کو بیجا لوگوں نے سیرت موسیٰ کو چھوڑ دیا انجیل سیرت موسیٰ کو چھوڑ دیا تورات میں تحریف کی اللہ کہتا ہے پھر ہم نے عیسیٰ کو بیجا لوگوں نے سیرت عیسیٰ کو چھوڑ دیا اور انجیل میں تحریف کی اللہ نے کہا پھر ہم نے قرآن کے وارث بنائے اب اللہ کہہ رہا ہے قیامت تک چیلنج ہے اب قرآن میں تبدیلی کر کے دکھا یا سنتِ مصطفیٰ کو چماؤں کے دکھا تبجھو حجر اللہ نے کہا قرآن میں تبدیلی کر کے دکھا چودہ صدیہ ہوگی قرآن میں تبدیلی کر کوئی نہیں کر سکتا کیوں قرآن بے وارث نہیں قرآن کے وارث ہے بنائے کس نے اللہ نے بنائے اچھا سوال یہ ہے کہ قرآن بے وارث نہیں وارث اللہ نے بنائے ہے تو پھر ثابت ہو گیا جن کو اللہ نے بنایا ہے وہ غیرِ معصوم نہیں کیونکہ اللہ کا چناؤ جو ہے اللہ جسے چنتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے اللہ غیرِ معصوم کو چنتے ہی نہیں یہ جو چکر ہے بڑا خرچہ ہو رہے ہیں کتابیں لکھی جا رہی ہیں دیواروں پر لکھا جا رہے ہیں حضرت علی کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے حضرت امام حسن کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے فکر ہے نا فکر دوں فکر چاہتے ہو یہ لکھا ہے نا کتابوں میں نہیں کہنا چاہیے ان سے جب پوچھا جائے عالمِ اسلام سے محترم ہستیوں سے کہ کیوں نہیں کہنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ علیہ السلام صرف نبی کے لیے اتانی کیا کہتے ہیں نبی کے لیے پہلا جملہ مجلس میں تمہاری گود میں دالنا چاہتا ہوں کچھ نہیں مجھے چاہیے قرآن کی قسم میں یہی سمجھوں گا پیغام پہنچ گیا ہے وہ کہتے ہیں جی نبی کے لیے علیہ السلام ہے جاؤ میدان میں آ کے بات کرو اجرے میں بات نہیں کر رہا ربِ کعبہ کی قسم تیرے عقیدے کو تیرے نظریوں کو سامنے رکھے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر علیہ السلام صرف نبی کے لیے سر پہ قرآن رکھ کے بتا جبریل نبی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے جیتے رہے عمال رہے شاد رہے میرے بعد بہت بڑے زاکر جو ہے وہ پڑھیں گے آپ کو فضائل میں بھی براج کرائیں گے مسئلے میں بھی کرائیں گے توجہ اپنی جوٹی کو پورا کرنا چاہتا ہوں سر پہ قرآن رکھ کے بتا جبریل جو ہے وہ نبی ہے لیکن علیہ السلام ہے میکائن نبی نہیں علیہ السلام ہے اسرائیل نبی نہیں علیہ السلام ہے اسرائیل نبی نہیں علیہ السلام ہے جو بغیر نبی ہے وہ علیہ السلام ہے یہ تیرا قانون ٹوٹ گیا یہ تیری قانون ٹوٹ گی آ پھر بات کر کہ جب غیر نبی ہو کر وہ علیہ السلام ہے پھر کہنے لگے جی علیہ السلام اسے کہنا چاہیے جو معصوم ہوتا ہے یہ دوسرا اعتراض ہے پہلا اعتراض ختم ہوا جی علیہ السلام اسے کہنا چاہیے جو معصوم ہے آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ تک سارے نبی معصوم ہیں شیعہ سننی سب کے اتفاق ہیں ایسے ہی ہیں سارے معصوم ہیں جاؤ مجھے قرآن میں کوئی آیت دکھاؤ کہ اللہ نے انہیں معصوم کاؤ آؤ نا آئیں بات کریں قرآن میں آیت دکھاؤ مولویہ تو سی دانے دیں دیں شیعہ بھی نبات انہیں مولویہ کو پوچھا بھی کروں بچہ گڑا نہ کروں دلیل سے بات کروں پورے قرآن میں تم نے یہ تو کہہ دیا کہ علیہ السلام سر نبی کے لئے وہ دلیل ٹوٹ گئے جبریل نبی نہیں جبریل آل محمد کے گھر کا نوک کرے محمد آل محمد کے گھر کا نوک کرے یہ میں بات میں بات کروں گا کاش تجھ میں عقل ہوتی تو اعتراض ہی نہ کرتا نوکر علیہ السلام ہے سردار رضی اللہ کیسے توجہو 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 بہت بڑا بہت بڑا جملہ دینے لگا ہو انہوں نے کہا جی جو معصوم ہوگا اسے علیہ السلام کہنا چاہیے آدم ہے معصوم ہے نو ہے معصوم ابراہیم ہے معصوم قرآن کے آیت پیش کر کرو قرآن کے آیت پوچھو جا کے علماء سے جگڑا نہیں گولی مہایا جا دلیل نہیں اس ممبر پہ یا قرآن کی بات ہوتی ہے یا وارث قرآن کی بات ہوتی ہے بڑے اعتراض ہیں کاش لوگ مجلس حسین میں آنے سارے اعتراض ختم یہ جتنے بھی اعتراض ہیں یہ مجلس میں لوگوں کو ہٹانے کے لیے ہیں یہ بنو عمیہ کا پروپیگنڈا ہے بنو عباسیہ کا پروپیگنڈا ہے جو آج بھی چل رہا ہے آ پھر فیصلہ کر میں قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں تو نے کہا نا جو معصوم ہو اسے علیہ السلام کہتے چودہ صدیہ ہو گئی علماء کو صرف ایک آیت ملی ہے ان اللہ ہستہ آدم وَنُوہم وَعَلَىٰ اِبْرَاہِمَا وَعَلَىٰ اِمْرَانَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ سورہ آل اِمْرَانَ کی آئے تھے اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم کو مصطفیٰ کیا تمجھو 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 ہم نے نو کو مصطفیٰ کیا اس کا مطلب ہے معصوم وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ ہوتا ہے معصوم وہ ہے جو مصطفیٰ ہے اس کا مقصد ہے اللہ معصوم کرتا ہی اسے ہے مصطفیٰ کرتا ہی اسے ہے جو معصوم ہو تو پھر قرآن کی نو سے ثابت ہو گیا نا کہ جو بھی معصوم ہے وہ مصطفیٰ ہے اب لوگوں کے پاس ہے ایک مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جی یا نبی اللہ تُس ہی آئے تساجی کے لئے گنیاتیں بازار مصطفیٰ ہے مسلمانوں کے پاس ایک مصطفیٰ ہے ایک مصطفیٰ ہے ایک اللہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ زیادہ ہے ایک نہیں ابھی قرآن ممبر پہ لے آؤ ہم نے جنہیں قرآن کا وارث بنایا نا وہ ہے ہمارے مصطفیٰ انہیں ہم نے چنا ہے ہمارے مصطفیٰ ایک مصطفیٰ نہیں تو جا پھر بتا کر جو معصوم ہوتا ہے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے جو مصطفیٰ ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے تو نے خود کہانا کہ جو مصطفیٰ ہے وہ معصوم ہے اور جو معصوم ہوگا اسے علیہ السلام کہنا چاہیے آ پھر محمد کی زندگی میں میں اور مصطفیٰ نہ دکھاؤں قرآن میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا اگر محمد مصطفیٰ کے زمانے میں اور مصطفیٰ نہیں قرآن ان کی تصویر نہ دکھائے قرآن قرآن ہی نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے جی مصطفیٰ کے زمانے میں اور بھی مصطفیٰ ہے قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللہ نصطفیٰ سجاد شاہد جی تو اٹھے کو لے رہی ہیں اداد میں اداد میں تو اٹھے کو لے رہی ہیں قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللہ نصطفیٰ اللہ کے در میرے حبیب حمد کر اور اس دروازے پہ جا کے سلام کر جس کے اندر میرے مصطفیٰ رہتے حمد بیان کر اللہ کی حمد کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے حمد بیان کر اور وسلام سلام کر اس دروازے پر علی عبادہ اللہ نصطفیٰ روایت نہیں ہے آیت ہے آیت جی مووی بن رہی ہے عام بات نہیں زمانہ سے بات کر رہا ہے اسے اس کے گھر میں اس دروازے پر سلام کر جس کے اندر میرے مصطفیٰ بندے رہتے ہیں جاؤ جھگڑے کی بات نہیں مدینہ کی تاریخ کو سامنے رکھ اور مدینہ کی تاریخ کو رکھ کے سر پہ قرآن رکھ کے مولوی کا ساتھ نہ دے مولوی نے کل تیری قبر میں نہیں جانا نہ مولوی کے بیچھے جل سر پہ قرآن رکھ کے مدینہ کی حسنی اپنے سامنے رکھے صرف اتنا فیصلہ کر کہ محمد مدینہ میں کون سا دروازہ تھا جس دروازے میں جا کے سلام کرتے کون سا دروازہ تھا کون سا دروازہ تھا جس دروازے پہ جا کر محمد مصطفیٰ سلام کرتے تھے کتابوں کے نام سن لو تاکہ بعد میں اترازات کا دروازے بند ہو جائیں ینابی المبدہ اہل سنت کی کتاب کوکب دری اہل سنت کی کتاب در مرسور تفسیر اہل سنت کی کتاب تفسیر مدری اہل سنت کی کتاب کلزر امار اہل سنت کی کتاب زخائر حکمہ اہل سنت کی کتاب ریاد النظر اہل سنت کی کتاب مناقب خوارزم اہل سنت کی کتاب کتنی کتابوں کے میں حوالے دوں کہ پاک رسول صحابہ اکرام رزوار اللہ تعالی علیہم اجمائین جو ہے نوایت کرتے ہیں ہر روز محمد مصطفیٰ سہرہ کے دروازے پہ جا کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیتن نبو ہر روز جا کر دروازہ بطول پہ محمد مصطفیٰ جا کے سلام کرتے تھے یہ جو رسول سلام کر رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں اللہ کی مرضی سے جا رہے ہیں دین ہے کیا جو محمد مصطفیٰ بولنے وہ دین ہے جو محمد مصطفیٰ کریں وہ دین ہے قول اور فیل کا نام دین ہے سر پہ قرآن رہے ہیں کتنا فیصلہ تو کر زبان سے کہتے تھے السلام علیکم اور قدموں سے چل کے جاتے تھے قول بھی ہو گیا فیل بھی ہو گیا اس قول اور فیل کا نام ہے دین جس قول اور فیل کا نام دین ہے نا آپ پھر جگرہ جو ہے اسے اضافی کر اور جگرہ کھو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ دروازہ سہرہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ دین آکے سلام کرتا محمد مصطفیٰ کے سلام کرتا دروازہ بطول پہ آکے دین سلام کر رہا ہے بانی سلام سلام کر رہا ہے بانی شریعت سلام کر رہا ہے پھر اللہ نے اس دروازے کے بارے میں قرآن مجید میں چوتھ سی آیت پڑھنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیو دن ازن اللہ ان ترفا اللہ کہتا ہے یہ دروازے وہ دروازے ہیں جن دروازوں کو بلند رکھنے کا حکم دیا گیا روایت نہیں روایت نہیں خدا کا نام ہے روایت نہیں آیت ہے آیت قرآن کی آیت ہے اللہ کہتا ہے یہ وہ دروازے ہیں جن دروازوں کو بلند رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یعنی یہ دروازے دوسرے دروازوں کی طرح نہیں جب دروازے دوسرے دروازوں کی طرح نہیں تو آل محمد ہے اس کا مقصد ہے آل محمد کے دروازے بھی آ رہے ہیں اللہ کہتے ہیں ان دروازوں کی عزت کرنی ہے ان دروازوں کی تعظیم کرنی ہے ان دروازوں کا احترام کرنا ہے فی بیوتن عزیلاللہ عن ترفا ان کی عزت کرنے تقیر کرنے تازین کرنے اچھا پوچھا جب یہ آیت آئی تو صحابہ اکرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس آیت کا معنی کیا ہے لوگ کہتے ہیں جی عربی میں قرآن ہے عربی آجے بندے کو تو قرآن نہیں آتا اگر عربی کی وجہ سے قرآن آتا ہے تو پھر صحابہ پوچھتے کیوں تھے وہ کوئی عجمی تھے وہ بھی تو سارے عربی تھے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ایل بیوت یا رسول اللہ یہ کون سے دروازے ہیں جن کو بلند رکھنا ہے جن کی تازین کرنی ہے پاک رسول نے فرمایا بیوت الانبیاء یہ نبیوں کے دروازے نبیوں کے در تفسیر در منصور اللہ با جرال دن سیوتیہ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا جب کہا نا پاک رسول نے یہ نبیوں کے دروازے ہیں ایک شخص عمر میں بڑے تھے بزرگ تھے ٹھیک ہے جناب انہوں نے دروازہِ علی کی طرف اشارہ کر کے دروازہِ بطول کی طرف اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ کیا یہ دروازہ بھی نبیوں کے دروازوں میں شامل ہے جب انہوں نے پوچھا کیا یہ دروازہ بھی نبیوں کے دروازوں میں شامل ہے پاک رسول کا کلمہ پڑھنے والو تجھے عزتِ رسول کی قسم چھوڑ ساری باتیں شیعہ سونی کو ایک پاسے رکھ لیکن تُو نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے نا جا جا کے فیصلہ کرنا جس رسول کا تُو نے کلمہ پڑھا ہے محمدِ مصدوازِ سوال ہوا کیا دروازہِ بطول جو ہے یہ بھی نبیوں کے دروازوں میں شامل ہے رسول پاک نے فرمایا سر شاملی من عفاظ لہا بلکہ نبیوں کے دروازوں سے افضل ہے یہ دروازہ نبیوں کے دروازوں سے افضل ہے بتا رہے ہیں رسول کہ یہ دروازہ نبیوں کے دروازوں سے افضل ہے تاثب سے ہٹ کے غیر جانت درانہ طریقے سے اسلام کو سامنے رکھ کر ایمان کو سامنے رکھ کر قرآن کو سامنے رکھ کر کل جس عقیدے پہ بندے نے مرنا ہے اسی عقیدے پہ بندہ اٹھایا جائے گا اپنی قبر کو سلامت رکھ کل تُو نے جا کے پاک رسول کو چہرہ بھی دکھانا ہے تنہائی میں جا کے صرف اتنا سوچنا جو دروازہ نبیوں کے دروازوں سے افضل ہو کیا اس دروازے پہ آگ لے کے جانت اجرکمہ للہ اجرکمہ للہ اللہ تیری خائی کو بی بی کے مقدمے درج کرے اجرکمہ للہ مسلمان غور کر یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جو نبیوں کے دروازوں سے افضل ہے محمد مصطفیٰ رکھ جاتے تھے معمول کے مطابق جو رسول نبیوں کے سردار ہر روز جاتے تھے نہ دروازے پہ ایک دن پاک رسول نماز سے فارغ ہو کر اسی دروازے پہ آکے کھڑے ہو جناب فیضہ دوڑتی ہویا ہے آکے کہا یا رسول اللہ جناب سیدہ سو رہی ہے یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیں محمد مصطفیٰ نے کا جب تک بدور اجازت نہ دے مسلمان غور کر یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جس کا عدب رسول نے بتایا احترام پاک رسول نے بتایا کہا جب تک سیدہ اجازت نہ دے میں اندر نہیں آسکتا پھر جناب فیضہ نے کہا یا رسول اللہ واپس تشریف لے جائے گا جب سیدہ اٹھے گی میں بلالوں گی اس وقت رسول نے کہا واپس جا نہیں سکتا وہ نراض ہو عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ مولا تیری حائے کو قبول کرے کبھی بھی سیدوں کا غم سن کر شرب نہ کیا کرو میں نے روایت میں پڑھایا تیرے چوتھے معصوم نے کہا اگر ہمارے مسائب سن کر تمہیں رونا نہ بھی آئے اپنی مسئیبت کو یاد کر کے رو لیا کرو جنت کے زامر پھر بھی ہو عجرکو ملاللہ کوئی اپنی مسئیبت سامنے کر کے رو لیا کرو یہ محمد مصطفیٰ کے گھر کی کہانی ہے رسول کے گھر کی کہانی ہے جب جناب فیضہ نے کہا یا رسول اللہ اندر آجے کہ جب تک اجازت نہ ہو نہیں آسکتا واپس چلے جائیں کہ وہ نراض ہوتا ہے کھڑے رہے رسول پسینہ گرتا رہا دیر کے بعد جناب سیدہ جب بیدار ہوئی تو جناب فیضہ کو دیکھا کہ فیضہ خریت کہ مر گئی ہوتی فیضہ وہ سامنے دیکھ کتنی دیر ہوگی تیرا بابا دروازے پہ کھڑا آئے بلا تشویح اپنی چادرے تطہیر لی اپنے بابا کا پسینہ ساکھ کیا روکے کا بابا کوئی ایسے بھی کرتا ہے مجھے جگا لیا ہوتا رسول نے روکے کا زہرہ میں دروازے پہ اس لیے کھڑا رہا مسلمانوں کو بتا رہا ہوں جس دروازے پہ محمد اتنی دیر کھڑا رہا اس دروازے پہ آگ لانے کی کوشش نہ کرنا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ مسلمان جا کتابیں بری پڑی ہیں مقتل کی کتابیں پڑ وہ علی کی بیٹھی جو جب گئی ہے نا مدینے سے اٹھائیس رجب کو بس آخری جمعہ پڑھ کے ممبر جو ہے اپنے بھائی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں وہ سیدہ ثانی زہرہ جب اٹھائیس رجب کو گئی ہے تو مولا حسین جب حجرے میں آئے انما یرید اللہ کی تلاوت کی انما یرید اللہ کی تلاوت کر کے جنابِ حسین نے ایک جملہ کہا ایک جملہ جو ہے شام والی بی بی نے کہا حسین نے کہا زیند اگر آپ کہیں تو چلیں شام والی بی بی نے کہا حسین اگر تو کہیں تو تہلیز سے باہر قدر رکھو سب سے پہلا ہاتھ جو ہے نا شام والی بی بی نے جب باہر رکھا جنابِ انی اکبر آگے آئے دوسرا ہاتھ باہر آیا چنابِ قاسم نے آگے کندہ کیا انما یرید اللہ لیدھے بانکو برنسہ حدل بی دے وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرَ کی تلاوت کی اللہ جانے کیسا منظر تھا حسین کی زمان سے بے ساختہ نکلا اِنَّا لِلَّاہِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور رونے والے ازادار بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو مقتر کی کتابِ قواہِ چوئی حسین کی زمان سے بے ساختہ نکلا نہ عباس نے جب دیکھا اپنا عوامہ اتار کے زمین پہ رکھا اور آگے آگے چل کے کہا الہجاب الہجاب مدینے والوں پردہ کرو علی کی بینی کی سواری آ رہی ہے میرے سر پہ قرآن ہے جا جا کے کتابیں پڑ وہ علی کی بینی جو حسین کے پہلے میں جلی تھی عباس کے پہلے میں جلی تھی اکبر کے پہلے میں جلی تھی قاسم کے پہلے میں جلی تھی یارہ محرم کو وہی عدی کی بینی مسلمانوں کو کہتی رہی چادر دو عجر و قمال اللہ عجر و قمال اللہ مسلمانوں سے سوال کرتی رہی چادر دو میں شہر عبور کر کے تمہیں واپس کر دوں گی مدینے کے ہر چوک شام کے ہر چوک میں کھڑے ہو کر مدینے کی طرح چہرہ کر کے علی کی بینی یہی کہتی رہی نانا دین تیرا بچ گیا میں جو جلی تو سیائے اور قدرت ملہ یارہ ملہ ملہ ملتا ملتا قدرت